پیارے بچوں آج ہم آپ کے سامنے چرچہ کریں گے ہماری کتاب رینگو کے پارٹ نمبر چار کی تو آئیے بات کرتے ہیں رینگو کا پارٹ نمبر چار دیکھیں سب سے پہلے اس پارٹ کا نام ہے لوسٹ اسپرنگ لوسٹ اسپرنگ لوسٹ اسپرنگ کا ارث ہوتا ہے کھویا ہوا بسند کھویا ہوا بسند یہ بات پرسید بھارتی لیکھی کا انیس جنگ دوارہ لکھا گیا ہے اس بات میں لیکھی کا انیس جنگ ان بچوں کی دائنی دشا کا وارمنٹ کرتی ہے جو جگی جھوبریوں میں رہتے ہیں ویسے بھی پارٹ کا آرث ہے کھویا ہوا بسند یعنی چھوٹے بچے ہیں ان کا جیون بسند لیتو کے سمان اچھا سندر اور انمکت ہونا چاہیے لیکن ویسا نہیں ہے تو اسی لیے پارٹ کا نام رکھا ہے لوسٹ اسپرنگ یعنی کھویا ہوا بسند پارٹ میں وہ دو ادھارن دیتی ہے دو کہانیاں سناتی ہیں اور پورا پارٹ انہی کہانیوں کے ادگرد چلتا ہے دیکھیں پہلی کہانی کونسی ہے کہانی نمبر ون پہلی کہانی اس نے لکھی ہے یا جرچہ کی ہے ساہیب اے آلک نام کا ایک بچہ ہے جو دلی میں جہاں لیکھی کا رہتی ہے اسی کے پاس میں ایک چھوٹی سی کچھی بستی ہے جس کا نام ہے سیما پوری دلی کے پاس میں ایک چھوٹی کچھی بستی جس کا نام ہے سیما پوری وہاں پر یہ بچہ ساہیب رہتا ہے اور کام کیا کرتا ہے ساہیب ریک پی کردے ہیں کچھرا بیندے والا لڑکا وہ اپنے بیتروں کے ساتھ میں کچھرا بیندتا ہے اس کا پریوار بنگلہ دیش سے آیا ہے بہت پہلے بنگلہ دیش میں پراکردک بیپدہ آ گئی تھی تو وہاں سے ان کا پریوار چل کر یہاں آ گیا اور دلی میں رہتا ہے ساہیب ریک پی کردے والا سکول نہیں جاتا ہے اپنے نیتروں کے ساتھ پچھرا بیند کر اپنا جیون بیعتید کرتا ہے تھوڑے سمائی کے لیے وہاں ایک بار چائے کی دکانوں پر بھی کام کرتا ہے جہاں چائے کی دکان پر اسے آٹھ سو روپے مہینہ ویتن ملتا ہے دیکھئے آٹھ سو روپے مہینہ ویتن اس کے لیے کافی ہوتا ہے کیونکہ کچھرا بیندے ہوئے اسے مشکل سے دن میں دو روپے پانچ روپے ایسے ملتے ہیں اور چائے کی دکان پر آٹھ سو روپے ملتے ہیں لیکن پھر بھی وہاں خوش نہیں ہے کیوں نہیں ہے کام کر کے بھی سہیب علم چائے کی دکان پر پرسند نہیں ہے کیونکہ یہاں اس کی آزادی کیر فری لائف آزاد چیون ختم ہو جاتا ہے اور وہاں سویم اپنے سمیہ کا مالک نہیں رہتا اس لیے وہاں یہاں چائے کی دکان پر کام کر کے بھی پرسند نہیں ہے سیماپوری کیا ہے سیماپوری جو لیککہ کے دھر سے چاہز پانچ کلومیٹر دور ایک کچھی بستی ہے وہاں پر وہاں علاقہ کچھی جھوکڑیوں کا بنا ہوا ہے اس میں گندی نالیاں ہیں سڑکے نہیں ہیں لائٹ نہیں ہیں اور کل ملا کر ایک کچھی بستی ہے جہاں عریف اور وردھن لوگ رہتے ہیں تو یہ پہلی کہانی ہے اس لیکی کا دورہ سنوائے گئی اس پارٹ میں وہاں ہے سہیب علم کی جو کی ہے کیا ہے ریک ٹکر ہے کچھرا پیننے والا بچہ ہے اور دینی کے پاس سمہ پونی میں رہتا ہے یہ ہوئی کہانی نمبر پہلی کہانی اب دوسری کہانی کے بارے میں لیکی کا بات کرتی ہے دوسری کہانی ایک دوسرے بچے کی ہے جس کا نام ہے مکیش مکیش فیروز آباد کا رہنے والا ہے فیروز آباد جہاں پر چوڑی بنانے والے پریوار چوڑی بنانے والے پریوار جو چوڑی کنگن بنانے کا کام کرتے ہیں لگ بگ بارہ رہ ورش کے آس پاس کا ہمارا یہ ملک فیروز آباد جو کی چوڑی بنانے کے لئے پریوار پریوار وہاں اس پریوار کا صدد سے ہے وہاں بھی اسی پرکار سے جیور بڑا کمزور ہے بڑا خراب ہے کیسے چوڑی بنانے والے ان پریواروں کے رہنے کی جگہ کام کرنے کی جگہ جاملوں کام کرتے ہیں جس جگہ میں چوڑی بناتے ہیں وہ جگہیں بہت چھوٹے چھوٹے کمریں ان کی رہنے کی جگہیں یا کام کرنے کی جگہیں جسے گلاس بینگر فیٹری کہا گیا ہے وہ گلاس بینگر فیٹری گفہ نومہ تنگ گلیوں کی کمریں وہاں پر انہیں ہمیشہ آگ کی بھٹی کے سامنے ہائی ٹیمبریجر میں کام کرنا پڑتا ہے انہوں جگہوں پر جانے کام کرتے ہیں گلاس بینگر فیٹری میں نہ تو وہاں پریاد ہوا ہے نہ پریاد روشنی ہے تو اتنی ساری سمجھےوں کے ساتھ وہ لوگ کلاس بینگر فیٹری میں کام کرتے ہیں وہاں کی سرکار وہاں کے راجنیتہ وہ سبھی ان چھوڑی بنانے والے کاریگروں کا شوشن کرتے ہیں اور چونکہ وہ ان کا شوشن کرتے ہیں اس لیے یہ چھوڑی بنانے والے کاریگر ہمیشہ صدیو غریب بنے رہتے ہیں اور کبھی بھی یونائیٹیٹ نہیں ہو پاتے اپنے ادھیکاروں کو مام نہیں پاتے اور ان کا جیون اس طرح کبھی اچھا نہیں ہو پاتا مکیش جو اچھا ہماری کہانی کا دوسرا نائک ہے وہاں مکیش بڑا ہو کر موٹر میکنک بننا چاہتا ہے اس کا سپنا ہے کہ وہ بڑا ہو موٹر میکنک بنے اور اپنے جیون کو اچھے سے چلائیں جیسا پرمپرہ گت روپ سے اس کے پریوار کا جیون چلتا آ رہا ہے شوشڑ سے یکت خراب گندی جگہوں پر کام کرنے والا وہاں سے مکیش نکلنا چاہتا ہے اسی طرح سے صاحب جو ہماری سیمہ پوری کا ہے وہاں بھی لیکی کا اس سے کہتی ہے کیا تم میسکول کھلنگی تو آوگے وہاں بھی پرسندہ سے کہتا ہے کہ وہاں بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اس طرح سے یہ کہانی ہے اینیس جانگ کی پرتک آتما کروچ سے دو بچوں کو لے کر کہی گئی صاحب ڈلی کا اور مکیش فیروزا بھاکتا لوس سپرنگ یعنی کویا ہوا بزر آئیے اب ہم پارٹ کی اس کہانی کے ساتھ میں چرچہ کر رہے اس پارٹ میں پوچھے گئے پچھلے سالوں کے ان تمام پرشنوں کی جو اب تک پوچھے گئے دیکھیں سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں دو ہزار بارہ میں اس پارٹ میں سے پرشن آیا منشن ٹو ہزار ورکنگ ان در گلاس بینگل فیکٹری ہاں چھوڑی کی فیکٹری میں کام کرنے کے دو ہزار یعنی کٹھنائیاں اور پریشانیاں بتائیے دو ایسے کٹھنائیاں اور پریشانیاں جہاں انہیں کام کرتے ہوئے ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے پرشن نمبر دوسرا جو دو ہزار تیرہ میں آیا کیا آیا دو ہزار تیرہ میں وائی واس صاحب انہیپی وارکنگ ایڈ ٹی سٹوڑ ٹی سٹوڑ پر کام کرتے ہوئے بھی صاحب کو اچھا پیسہ مل رہا تھا تو بھی وہ پرسند نہیں تھا وہاں اسے آٹھ سو روپے مل رہا تھا پھر بھی نہ ہوگا اس پرشن کے اندار پرشن نمبر دو میں پرشن نمبر تیرہ جو دو ہزار چوڑہ میں آیا what best the city of فیروز آباد famous بہت آسان پرشنیں کہ فیروز آباد کس چیز کے لئے پرسند ہے کون سی ایسی چیز ہے جس کے لئے فیروز آباد پرسند ہے تو یہ پرشن ہوا پرشن نمبر تیرہ اب پرشن نمبر چار کی بات کریں چوتھا پرشن جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں what do you know about ساہب دوہزار سترہ میں یہ پرشن آیا کہ آپ ساہب کے بارے میں کیا جانتے ہیں بھائی ساہب کیا ہے کون ہے کہاں رہتا ہے کیا کام کرتا ہے کون سے پریوان سے آیا ہے یہ ساری جانکاری ساہب کے بارے میں بتانا اس پرشن کا اتر بنے گا پھر اگلا پرشن جو دوہزار اونیس میں یعنی لاسٹ یا پوچھا گیا where does ساہب work and how much money is he پیٹ دیا ساہب کہاں کام کرتا ہے اور اس کو کتنا پیسہ ملتا ہے ساہب کہاں کام کرتا ہے اور اسے کتنا پیسہ ملتا ہے یہ ہمارے دوہزار اونیس کا پرشن ہے اب ایک پرشن میں آپ کو سمبابیت دے رہا مجھے آشا ہے کہ اگلے ورشوں میں یہ پرشن پوچھا جا سکتا ہے اور ایکسپیکٹیٹ پرشن یہ ہے what do you know about مکیش کہ آپ مکیش کے بارے میں کیا جانتے ہیں تو مکیش کے بارے میں تو بھی جانتاری ہے کہ مکیش کون ہے کہاں ریتا ہے کون سے پدیوار سے سمبند ہے اس کا سپنا کیا ہے کیا وہ بننا چاہتا ہے آدھی سبھی باتیں اس پرشن کا اتتر بنیں گے تو پیارے بچوں دیکھیں آج ہم نے پریاس کیا ہے ایک الگ طریقے سے کہ ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو پرانے سالوں کے سارے پرشن لیے اور سمبھابیت پرشن بھی دیا ہے اب ایک بات کونہ دوباراتا ہوں دیکھئے آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں رینبو اگر آپ کتاب پڑھ رہے ہیں رینبو تو اس میں سے چار چھوٹے پرشن اور ایک بڑا پرشن آئے چار چھوٹے پرشن اور ایک بڑا پرشن بڑا پرشن کتنے نمبر کا سات نمبر क اور چھوٹے پرشن کتنے نمبر کے چار پرشن دو دو نمبر کے آٹ نمبر کے آپ کو ادھیان ہونا چاہیے کہ چھوٹے پرشن پیپر میں پرشن نمبر کتنے پر آئیں گے یہ جانکاری میں آپ کو دے چکا ہوں اور بڑا پرشن آئے گا کتنے نمبر پر آئے گا یہ جانکاری آپ کو ہے مجھے آشا ہے آپ ان سارے پرشن کو کریں گے اچھے سے لکھیں گے اور تیاری کریں گے دھنیوار جائے ہن جائے بھارت